بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہمارا تدریس سلسلہ نمبر ہے تائیس جوارت چہارم دن ہے آج بود اور تاریخ نو ستمبر دوہزار بیس مضمون ہے ہمارا اردو اور آج کی مرے ڈائری ہے پڑھائی وضاحت ایک پہاڑ اور گلہری یعنی ہم نے ایک پہاڑ اور گلہری کی پڑھائی کرنی ہے اور وضاحت کرنی ہے املا کے الفاظ کوپی پر لکھیں جو آپ کو خط کشیدہ کروائے جائیں گے املا کے الفاظ وہ آپ لوگوں نے کوپی پر لکھنے ہیں فرہنگ یاد کریں ورک بک صفحہ نمبر چھتیس سب سے پہلے ہم لوگ اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں سبق نمبر ہے جن نو اور اس کا انوان ہے ایک پہاڑ اور گلہری تدریسی مقاسد بچوں کو واضح کرنا کہ دنیا کی کوئی چیز حقیق نہیں ہے حقیق یعنی کم تر نہیں ہے بچوں کو اس حقیقت سے اگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تکلیق با مقصد ہے اور اس سے قدرت کی کاری گھڑی نظر آتی ہے بچوں کو خود پسندی غرورت تکبر جیسے خسال سے گریز گریز کی تلقین کرنا یعنی بچنے کی تلقین کرنا ہم لوگ اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مڑے یعنی کوئی پہاڑ گلہری سے کہتا تھا کہ اگر تجھ میں کوئی شرم ہے تو پانی میں جا کے ڈوب کے مر جا ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ اکل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا وہ شائر کہہ رہا ہے کہ تو ذرا سی چیز ہے اور اس پر غرور کرتی ہے یہ اکل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا ہے خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھے جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آن بان کہتا ہے پہاڑ کہتا ہے کہ میں بڑھا ہوں تیری کوئی اوقات نہیں ہے میرے سامنے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں یعنی پہاڑ خود پہ غرور اور تقبر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو بات مجھ میں ہے وہ تجھ میں نہیں ہے کہا یہ سن کے گلہری نے مو سنبھال ذرا یہ ایک اچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا یعنی گلہری کہہ رہی ہے کہ اپنا مو سنبھال اور اس طرح کی باتیں نہ کر جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواں نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا یعنی تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے یعنی یہ خدا طالع کی حکمت ہے کہ کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخ پہ چڑنا سکھا دیا اس نے یعنی تجھے اگر بڑا بنایا ہے تو مجھے درخ پہ چڑنا سکھایا ہے قتم اٹھانے کی طاقت نہیں زرہ تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں یعنی صرف وہ صرف تجھ میں بڑائی ہے یعنی تُو بڑا ہے اور کوئی خوبی نہیں ہے تجھ میں جو تُو بڑا ہے تو مجھ ساہ ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیاں ہی زرہ توڑ کے دکھا مجھ کو یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے درخت سے چھالیاں ہی توڑ کے دکھا دے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حقیر پیدا نہیں کی گئے اس سب میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے اس میں جو خط کشیدہ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی کوپی پر لکھ لے ہیں اب ہم لوگ اپنی فرہنگ کی طرف آتے ہیں ایک پہاڑ اور گلہری آنوان شانو شکر چھول سمجھ دھنائی پہچان بسات طاقت حمد ناچیز حکیر معمولی پست کمزور نیچا چھالیاں سپاری پان میں ڈالنے کے لیے سب بیج کچھی باتیں معمولی غیر اہم فضول نیری صرف باتمیز تمیزار محضب حکمت دھنائی اکل مندی شرم سے ڈوب مرنا انتہائی شرمندہ ہونا مو سنبھال کر سوچ سمجھ کر اب ہم لوگ اپنی وقبکی طرف آتے ہیں صفہ نمبر حجی 36 دن ہے بودھ تاریخ 9 ستمبر 2020 سبق نمبر 9 ایک پہاڑ اور گلہری الفاظ کو معنی سے ملائیے الفاظ شعور سمجھ دھنائی پہچان بسات طاقت حمد پست کمزور نیچا حکمت دھنائی اکل مندی نیری صرف یہ آپ لوگوں نے فرہنگ میں بھی دیکھے ہوں گے یہ دیکھیں اگلا سوال ہے ہمارا نظم کے انمان کی تصویر کشی کیجئے یعنی پہاڑ اور گلہری یہ گلہری بنائیں گے ہے اور یہ پہاڑ بلکل اسی طرح اس کو آپ نے بنانا ہے